اسلام علیکم علیکم اسلام امید کرتا ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں خیر خریر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بکو ٹھیک تھا ہوں تو ابھی جو ہے سیاری کا ٹائم تھا تو نماز پا رہا ہے وہ فجر کی نماز بھی ہو گیا اور آج الحمدللہ دس روزیں پورے ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دس روزیں تو بہت اچھے گیا اور آگے بھی دیکھتے ہو کیونکہ موسم بہت تھنڈا ہے ہمارا یہاں کا تو میرے شاہدے پورے پاکستان میں ہی میرے شاہدے اب تھنڈا ہی موسم جا رہا ہے اتنی جو ہے بادشیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی موسم جو آگے مجھے لگتا تو تین سال اگلے بھی تھنڈے ہی جائیں گے تو یہ روزیں بڑے پیارے جا رہے ہیں تو میں نے کہا یار ابھی نماز پر کہا ہم نے کہا اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کر لیں کہ آج کا ویڈاگ اتنا ہی مزیدار ہوگا جس نے کہا پہلے اور مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ میری ویڈیوز لکھتے ہو اور اچھے کے کمینٹ کرتے ہو تو ہی میں اسی حوصلے کی وجہ سے اسی وجہ سے میں آ کر اور زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں یہ آپ دیکھیں بھی چیڑیاں وغیرہ بھی بولنے لگ پڑی ہیں جب صبح ہوتے یہ پرندے بولتے ہیں اور ان کی آوازیں یہ ہی تو صبح ہوتی ہے کہ پتہ لگتا کہ جب پرندے بولنے لگ پڑتے ہیں صبح صبح تو یہ آوازیں اور یہ تازہ سی ہوا فجت ہیں تو رمضان میں سب سے پہلے ہمیں یہ بہت سو سکھنے کو محر رہے ہیں کہ کہ ہم نے پہلے تو اپنی عادت بنانی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا جو روزے ہمیں سی خواہتا ہے جو روزے کی حالت میں ہمیں بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں بولیں کہ اس روزے کا لحاظ کر کے تو اس چیز کو عادت بنا لینا ہے تو اب بھی تو آپ کے بھائی کو تھوڑی سی آئیئے نین سو کر اٹھیں گے پھر صبح آپ سے ملک سو بیوٹی فل پیپل آم کھلی تو دیکھا سوہانہ موسم کیا موسم ہے یار کیا موسم ہے موسم کی بات کی جائے تو آج کے روزے جو ہیں اب دس کے دس روزے بڑے ہی اچھے گئے ہیں کوئی اس طرح کہا نہیں تھا گئی بنا بھول و علیکم سلام آلی سلام تو اگر آج کے روزے کی بات کی جائے تو آج کے روزے بہت ہی اچھا جہار ہے اچھا بہت ہی ہے بچوں نے میری پکل دیئے میں ابھی ہم بہت سو ایکی اتام جاتے ہیں میں بیٹے اتام جاتے ہیں مناتے ہیں ہماری بیٹے تاہی ہماری مناتے ہیں ہماری مناتے ہیں ٹھیک ہے بانگی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلو آپ جاؤ 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 تو میں یہ بات کر رہا تھا آنکھ کھولی تو دیکھا سوہانا موسم یار کیا بات ہے اس کا مذہب یہ ہے کہ آنکھ کھولتے ہی میں نے جو موسم دیکھا باہر بہت ہی پیارا ہے ابھی ابھی اٹھوں تو موسم دیکھا بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا ہے تمہیں موسم ہے اب جو ہے میں بتا رہا ہوں اگرے دو تین سال کا یہ تھنڈا موسم رہنا ہے کیونکہ اگر توٹل سڑیوں میں بھی ابھی رمضان آ جانا ہے ابھی بھی تھنڈ مری پر یہ کوئی ایسا دن نہیں آیا جس میں بنا بولے کہ یار روزہ لانگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بائز آپ کو موسم چیک کرتے ایک شوٹ لے تو اچھا سا موسم کا موسیقی یہ تھا آج کا موسم جو اتنا پیارا بنا ہوا اتنا پیاری کچھرتی جو تھے میں آپ کو دکھا سکوں دکھا دیا ہے تو یار پہلی تباہ یہ ہے ابھی رمضان ہے رمضان میں آپ کے بھائی اتر 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 نہیں جا سکتا کہ آپ کے لئے دور جو جائیں گے یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے ابھی عید آنے والے عید پر انشاءاللہ بہت ہی مددار دبردست شسم کا ویلاغ رکھا لوں گا اس کے علاوہ بھی جب رمضان ختم ہو جائے پھر یہ ہے کہ دوستوں کو لے کے بندہ جا سکتا ہے یار دور جائیں گے وہاں پر جا کر آپ کو پیاری پیاری ہر جگہ خوبصورت خوبصورت جگہ دکھائیں گے تو ابھی یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں جب بھی ویلاغ بنانے لگ تو سارے کس سارے اتر آجاتے ہیں اور بہت اشور پر جاتے ہیں آپ لوگ چلو دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ میرے زیادہ ویلاغ دیکھتے ہیں اور ان کا شور جو ہے کہ صبح صبح یار بچے سارے باہر آجاتے ہیں ابھی یہ دیکھو یہ کچھ یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک وہ آرہے ہیں وہ دیکھو اتصر ٹائم آج آپ کو فوٹبال ٹورنمینٹ کا نیکٹ میچ دکھائیں گے جو کہ بہت مزیدار ہونے والے ہیں وہاں پر جا کر آپ سے ملتا ہوں اور وہ میچ انشاءاللہ آج آپ کو صورتہ زیادہ دکھائیں گے اور مزیدار ہی آئے گا دوچواب میں دوچ میں گیا رہے ہی ہوتے ہیں شغل میرا لگائیں گے ابھی مجھے مزیدار نہیں آرہت اتصار یہاں پر بچے بچے جو ہیں ان کے صاحب علاق کرنے مزیدار نہیں آتا یہ ابھی ایک بچے ایسے بات کرتے ہیں علی کدھر تم باغ رہے ہو ویسے ہی صبح صبح چھوٹیوں ہی میں ہیں پھر آج سیچے دکھ چھوٹی تھی جا کی ہے کی ہے جا چھوٹی تھی اچھا صحیح ہے آپ کو بھی چھوٹی ہے صحیح چلو صحیح چلو ہمارے کو پوری سال کی چھوٹی ہے ہمارے کو پوری سال کی چھوٹی ہے بچے کو تو یار آج سوہانا موسم دیکھ کے نہ مجھے بھی ایک دکھی سا شیر یاد آگے کیا یاد سوگاج آپ کو شیر سلاتے ہیں یار دکھی سا تو شیر سٹارٹ کرتے ہیں سرے رہا لاز ایسے لیے ایسے مزا نہیں آگا کسی تیون کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کون ہیں یہ لوگ مول میں آرہے کے پٹا کے بکرے کو سلاتے جا کی چھوٹی ہے ابھی جو ہے بکرا ہے اس کو جگا کہ شیر وغیرہ سناتے ہیں سارے آپ کی سنو یار سوری ہلسے لگا کے آپ سکتے ہیں آپ کو شیر سناتے ہیں آن جی شیر سنوگے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا سنو گا تو سنو سرے رہا لاز کے دو دکرے پڑے پڑے ملے سر ادھر پڑا تھا دھر ادھر پڑا تھا تازہ خون جو ہے لاز سے بہہ رہا تھا کسی نے پوچھا یہ کون ہے بدبخت اور کیا جرم کر بیٹھا تھا قاتل پاس کھرا تھا قاتل بولا میں عشق تھا مجھ سے لائے پڑا جناب کھڑے ہو کہ اگلی نمت دات دی ہے اس کی کیا بات ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہو بکرے نے کھڑے ہو کے دات دی ہے اس کو مزہ آگیا جناب میرے شیر سونے کر تو آپ جا کر ملوں گا اکو میں اسرر ٹائم تو اب ہو گیا ہے اسرر کا ٹائم اور مزدار مزدار چیزیں تیار ہو رہی ہیں ابھی یہ مزدار سی چیز تیار ہو رہی ہے کیونکہ آج ہمارے گھر میں ہے دعوت تو میں نے بولا کہ کچھ سین آپ کو یہ بھی چیک کروا رہے ہیں یہاں پر بان رہے ہیں چاول بھی بان رہے ہیں یہ چاول یہاں پر بان رہے ہیں یہاں پر یہ ریڈی ہو رہا ہے اس کے ساتھ میرے گھر میں بان رہے ہیں پکو رہے بغیرہ اور باقی بھی چیزیں میں نے کہا چلو جا کر پھر آپ سے ملوں گا تو جناب ابھی جو ہے آپ کے سامنے میں نے اپنے شورت دکھایا کواب وغیرہ ریڈی ہو رہے ہیں تو ابھی جاتے ہیں اپنا میچ کھلنے اتنی تک ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا اتنی تک افتاری کا سامن بھی ریڈی ہو جائے گا میچ وغیرہ دیکھ کر آئیں گے پھر جو افتاری کا سامن ریڈی ہو گا کھانے پیشے والا وہ پھر آپ کو دکھائیں گے پھر اپنا روزہ کھولیں گے ابھی چلتے ہیں گرونڈ گرونڈ جا کر آپ کو دکھاتا ہوں میچ آج پھر بالکار گھر میں ہے جناب دعوت آج میرے چچو آئے میں تو ان کے لیے آج ہم نے دعوت رکھی بیا ساری وغیرہ گھر میں ہے تو بری مزہدار مزہدار چیزیں بان رہی ہیں وہ اس ولاک کے بعد جا کر دیکھیں گے اور ابھی وہ سوری اس میچ کے بعد جا کر دیکھیں گے تو ابھی میچ شہر میں جو ایک کرتے ہیں اپنا جو آپ اثر سے مغرب ٹائف کر جو ونفتاری کا ٹائم ہوتا ہے وہ یہاں پر جو آپ کو بھائی نکالتا ہے تو یہاں پر جا کر ابھی اپنا میچ ہوگی رہا دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے ملتا ہوں سو یہ ابھی ہو رہا ہے رمضان میں میچ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں نے سارا روزہ رکھا ہے روزے رکھ کر فٹبال کھیر رہے ہیں مین کے اپنے آپ کو پیاس اور بھوک دونوں چیزیں لگوا رہے ہیں لیکن کیا کریں فٹبال ہو گیم کا جنون ہی اس طرح ہوتا ہے ہر بدہ شوک سے کھیلتا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایک اچھا ٹائم نکل جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے یہ ایک ٹورنمنٹ لگا ہوئے اس کو یہ دیکھتے ہیں کافی لوگ یہاں پر دیکھنے آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کا ایک رمضان کا جو ہے اپنا ٹائم نکل جائے جیسے یہ اثر کے بعد لوگ یہاں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں تو جناب ادھر آپ کے بھائی کی افتاری ریڈی ہو چونکہ یہ بھری ہی مزدار مزدار کی چیزیں ہیں تو کچھ ہی ٹائم روزہ کھلے میں اس کے بعد آپ کا بھائی جو ہے افتاری کرے گا تو اللہ پاک کا بارا شکر اللہ پاک کا بارا کرم ہے اللہ پاک نے اپنی اتنی رزق اللہ پاک نے ہمیں دیا اپنی اتنی دیمتوں سے نوازا تو ہمیں بھی نماز پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تو دوسری یار اگر آپ لوگ روزے کی حال میں میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن یہ بھی چیزیں دکھانا ضروری تھی لیکن آپ لوگ بھی اتنا کچھا روزہ نہیں ہے میں ایک مزاق کروں اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ میرا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو یار اس کو لائک سسکرائب شیئر اور کمنٹ کر ضرور بتایا کرو کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لاغ رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیوز کو دیکھ کے اچھے کمنٹ کرو گے تو ملتے ہیں نیک سوڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ